یا ایوہ اللذین آمنو کہہ کر کے بعد کوئی شٹارٹ کیا گیا یعنی اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے مسلمانوں کے لیے ہے اہل ایمان کے لیے کیا کہا اللہ نے یا ایوہ اللذین آمنو دخلو فی السلبکا فا اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ گویا اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ صرف اسلام کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے صرف مسلمان خود کو ظاہر کرنا کافی نہیں ہے اسلام وہ سمندر ہے جس میں آپ کو اترنا پڑے گا کنارے کھڑے ہو کر کے تماشا دیکھنے کا نام اسلام نہیں ہے ادخلو فی السلم کافا اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو آدھے ادھورے مسلمان مت بنو کہ مسجد میں آئے تو مسلمان ہو نماز میں تو مسلمان ہو روزے میں تو مسلمان ہو زکاة میں تو مسلمان ہو حج میں تو مسلمان ہو شادی بیعہ میں کچھ اور ہو لیندین میں کچھ اور ہو معاملات میں کچھ اور ہو اخلاق میں کچھ اور ہو مسلمان بنو تو پورے مسلمان ہو یا ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُبَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے نقشے قدم کی پیر بھی نہ کرو شیطان کے فوٹش ٹپس کی پیر بھی نہ کرو شیطان کے قدموں کے نشان کے پیچھے پیچھے نہ چھدو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان اسلام کے اندر پورا پورا داخل نہیں ہے جو آدھا ادھورہ مسلمان ہے جو انکمپلیٹ مسلمان ہے جو ادھورہ مسلمان ہے وہ گویا شیطان کے نقشے قدم کی پیر بھی کرتا ہے شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور دشمن کی پیر بھی نہیں کی جاتی دشمن کو فالو نہیں کیا جاتا دشمن کی چال سے تو بچا جاتا ہے دشمن سے تو پرہیس کیا جاتا ہے دشمن سے بچا جاتا ہے اے ایمان والوں تم اپنے دشمن کے پیچھے کیسے چل سکتے ہو تم اپنے دشمن کی پیر بھی کیسے کر سکتے ہو اس آیت کو بڑے اچھے طریقے سے آپ سمجھیں اب ایک اور آیت ہے قرآن کے پہلے پارے کی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا اَفَتُغْمِنُونَ بِبَادِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَادِ اے اہلِ کتاب اے یہودیوں اے عیسائیوں تم اللہ کی کتاب کے بعض حصے پر ایمان دکھتے ہو اور برس کا انکار کرتے ہو جو تمہاری خواہشات کے مطابق جو چیزیں ہوتی ہیں جن پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے ان کو تو تم اپنا لیتے ہو اور جو چیزیں تمہاری خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں جو تمہاری اچھاؤں کے خلاف ہوتی ہیں جن کے اوپر عمل کرنے میں تم کو پریشانی آتی تم ان کو چھوڑ دیتے ہو تم اللہ کی کتاب کے بعض حصے پر ایمان دکھتے ہو و تکفرون بے بعض ان اور بعض کا انکار کرتے ہو فما جزاؤ من یفعل ذالک منکم اِلَّا خِزْيُن فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اے اہلِ کتاب تم نے اگر ایسا کام کیا تم نے اللہ کی کتاب کا اگر بٹوارہ کیا تم نے اللہ کی شریعت کا بٹوارہ کیا کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مانا تو یاد رب کو اس کا بدلہ دنیا میں بھی زلت اور آخرت میں بھی جہنم ہے فما جزاؤ من یفعل ذالک منکم اِلَّا خِزْيُن فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیا میں زلت والا عذاب ملے گا وَيَوْمَ الْقِيَامَتِي يُرَدُونَ إِلَىٰ شَدِّ الْعَزَابِ اور قیامت کے دن تردناک عذاب احسیات میں کل دیا جا یہ قرآن کی دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں دونوں سورے بقرہ کی